تعلیم بی ایس بائیو کمیسٹری لیکن پیشہ کبار کا یہ ہے ناصر جو عالی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اسلامباد میں کبار کا کام کر رہے ہیں نوکری ناملی یا کوئی اور وجہ تھی کہ کباریاں بننا گوارہ کر لیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں حالات نے کیوں مجبور کر دیا آپ نے بی ایس بائیو کمیسٹری کی لیکن نوکری نہیں ملی ہاں میں یہی وجہ تھی کیونکہ میں نے گورنمنٹ کی جتنی بھی وکنسی تھی میں نے وہاں ٹرائی کی لیکن کسی بھی جگہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو نہیں ملی تو میں نے مجبوراں آ کر جو ہے جو ہے جو ہے کبار کا کام شروع کیا ہے مجھے بتائیں تعلیم کہاں سے حاصل کی میں نے گورنمنٹ کالجی اور سائنس ملتان میں جو ہے نا بی ایس کی کی اس کے بعد جو ہے نا میں نے جوب کے لیے اپلائی کیا ہر جگہ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی جگہ کسی دارے میں بھی جوب نہیں ملی کون کون سی نوکری کے لیے اپلائی کیا آپ نے میں نے خاص طور پر ٹیچنگ کا کورس کیا ہوا تھا تو اس کے لیے بھی اپلائی کیا اس کے علاوہ جو چھوٹی لیول پر تھے درجہ چھارم میں اس پر بھی کیا لیکن کہیں بھی مجھے جوب نہیں ملی میں نے بڑی سٹرگل کی ہے اپنی زندگی میں لیکن کہیں بھی نہیں ملی ہے میں بہت زیادہ میوس ہو چکا ہوں گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ گورنمنٹ سے کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ کے درائے میں مجھے جو ہے نا جوب دلوائی جائے مجھے جو بتائیں آپ نے بائیو کمیسٹری میں بی ایس کی کمپلیٹ کی ہوئی ہے نہیں پرائیوٹ نوکری کی تلاش بھی نہیں کی پرائیوٹ میں نے جوبیں کے لیے بہت زیادہ ٹرائی کی لیکن وہ جو ہے ایک لیبر کے طور پر جو ہے کسی بھی کمپلی میں جوب دے دیتے لیکن میرے جو جو تعلیم ہے تعلیمی لحاظ سے وہ کسی بھی جگہ جوب نہیں دیتے تو اسی وجہ سے میں نے کہا جب لیبر کا کام کرنا تو یہ بہتر ہے کہ میں یہ کام کروں کب سے آپ بطور کواڑی کے طور پر کام کرتے ہیں یہ مجھے ایک منت ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہیں اس سے پہلے میں جو ہے نا پرائیوٹ طور پر جو ہے کسی جگہ مزدوری کا لیتا تھا مجھے بتائیں جب آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی تو آپ کو یونیورسٹری کی طرف سے انٹرنشپ وغیرہ یا کوئی ایسا کوئی لاحی عمل نہیں تیار کیا گیا جیسے آپ کوئی نوک نہیں مل سکتے نہیں سر کوئی جو ایسا لاحی عمل اختیار نہیں کیا گیا جو جسے مجھے نوکری مل سکتے تو پرائیوٹ سکول یا کالجز میں ٹیچنگ کے لیے بھی بلائی نہیں کیا ہاں میں نے پرائیوٹ کالج ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ان کی تنخواہ اتنی کام ہے کہ میں اپنی فیملی کو افورڈ نہیں کر سکتا اتنا جیتنی کام سیلیر دیتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے وہ چھوڑ دی ہے آپ کی فیملی میں کون کون ہونا ہے شادی ہوئی ہے جس ہر میری شادی ہوئی ہے میرے دو بچے ہیں اور دو بچے ہیں تو دو بچے ہیں جو ہے وہ پانچوی کلاس میں پڑھتے ہیں دو بچے ابھی چھوٹے ہیں فیملی کے کل مہم رانج عام تقریب میں چھے ہیں شادی کب ہوئی ہے سام دو ہزار بارہ میں شادی ہوئی تھی مجھے بتائیں جب شادی ہوئی تو بطور کبھاڑی شادی ہوئی یا بطور ایک بی ایسی بائیو کمیسٹری کے طور پر شادی ہوئی بطور بائیو کمیسٹری کے تو بے آپ کی شادی پسند کیا یا گھر والوں نے آرینج میں لیتی گھر والوں نے آرینج میں لیتی تھی تو جب شادی ہو گئی پھر بھی کیا آپ کو نوکری نہ ملی حالات نے کیا جس طرح آپ کو مجبور کیا کہ آپ کو کبھاڑیا کے وقت کام کرتی کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ خراجات پورے نہیں ہو رہے تھے پرائیویٹ کمپنیوں میں یا پرائیویٹ کسی بھی جگہ آئید لیبر کے طور پر کام کرتے ہوئی اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چلو اپنا کوئی نہ کوئی کام کر لیتا ہوں لیبر کے طور بھی بھی کچھ نہیں ملا تو کبھاڑیا کے طور پر میں کام کر رہا ہوں اللہ تعالی روزی دے رہا ہے میں جہاں بطور کبھاڑیا کام کر رہے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں میں صبح نو وجہ سے لے کر چار پانچ وجہ تک کام کرتا ہوں تو مہانہ کتنا کمال لیتے ہیں روٹین وائز ڈیلی کی آپ کو منسلی لیتے ہیں یا پھر ڈیلی بیسز دے رہے ہیں یہ صرف کبھی تھوڑا اس میں پیسہ مل جاتا ہے کبھی اگر ماہ زیادہ مل گیا تو پیسے زیادہ با جاتے ہیں اگر نہ ہوا تو کبھی دیاری نہیں بھی لگتی پھر بھی مہانہ کتنا کمال لیتے ہیں مہانہ یہ یہ کہ بیس پچیس ہزار نکل آتا ہے تو بیس پچیس ہزار سے آپ کے گزر بسر ہو جاتا ہے سانی سے بس یہ کہا رہا ہے جیسے کیسے بھی ہے آپ کے چار بچے ہیں پڑھتے بھی ہیں دو بچے ہیں جو بڑی ہیں وہ پانچ بھی کلاس میں پڑھتی ہیں لیکن دو بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں وہ نہیں پڑھتے ان کی کیا سوالے ہیں آپ کی بیگم بچے ادھر آپ کے اسلامباد آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں یا پیچھے جہانی میں نہیں وہ جہانیا میں ہے کیونکہ یہاں اخراجات بہت زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے میں یہاں کوئی مکان وغیرہ کرائے پر نہیں لے سکتا آپ ادھر کرائے پر رہتے ہیں ہاں یہ جس کے پاس میں کام کرتا ہوں نا وہ اس نے کرائے پر لے رکھیے جگہ تو یہاں پر میں رہائش وزیر ہوں اس کا کام کرتا ہوں تو اسی وجہ سے جو ہے نا کرائے تو اس میں بہت زیادہ سیری کام تھی شادی کے بعد پھر میں نے جو ہے نا مختلف کمپنیوں میں عائز لیبر کے طور پر کام کیا وہ بھی اٹھارہ بیس ہزار سے زیادہ نہیں دیتے تھے لیکن آپ انڈسٹری بہت زیادہ جو ہے خسارے میں اسی وجہ سے انڈسٹری میں بھی جوب ملنی بڑی مشکل ہو گئی ہے جب آپ کی شادی ہوئی آپ ایک ٹیچر تھے آج آپ ایک کباری ہیں تو بیگم میں کوئی شکوہ تو نہیں کرتی نہیں سر کوئی شکوہ نہیں ہے گھر والے کیا کہتے ہیں کہ کوئی نوکہ کی تلاش کرو ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں جی سر میں ٹرائی کر رہا ہوں لیکن کہیں بھی جوب مجھے نہیں مر رہی آپ کے والدین کیا کرتے ہیں میرے والدین فوت ہو چکے ہیں بہن بھائی کتنی میرے چار چار بہنیں ہیں ان کی بھی شادی ہو چکی ہے تین بھائی ہیں تو جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے آپ کے تعلیمی اکھل جد کس نے اٹھائی میرے والد صاحب نے تو اب آپ یہاں پر بہت بطور کباریہ کے طور پر کام کرتے ہیں مایوس تو نہیں ہوتے کہ میں بی ایس بی ایسی کر کے بھی کباریہ بن گیا ہوں نہیں سر میں میں کبھی بھی میں نے مایوسی اکتیار نہیں کیوں کیونکہ ہراروزی میں ہی برکت ہے حکومت سے کیا اپیل کرتی ہے حکومت سے اپیل ہے کہ مجھے گورنمنٹ کسی جہانیاں تحصیل جہانیاں یا مستان کے کسی دارے میں گورنمنٹ کے کسی دارے میں جو ہے نا مجھے جوب دے دیں میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں گا